پاکستان کے ان کھلاڑیوں کی ذرہ بات ہو جائے جنہوں نے کہ مچائی وی ہے دھوم پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی اور کومن ویلتھ گیمز کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں بڑے میڈلز آئے ہیں اور یہ ان کی بھی خوش نصیبی ہے کہ وہ تن تنہا اپنے طور پر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے خود محنت کر کے وہ گئے اور وہ میڈلز جیتے آئے جو پاکستان کی پوزیشن رہی وہ تو اس گیم میں اٹھارویں پوزیشن رہی لیکن اگر ہم اوورال کارکردگی کی بات کریں اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ خوشی بنانے والی بات ہے کہ آپ تن تنہا اپنی محنت پر گئے ہیں اگر تھوڑی سی گورمنٹ کی زیادہ سپورٹ ہو فیڈریشن کی زیادہ سپورٹ ہو جو ادارے بنائے گئے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی زیادہ سپورٹ ہو ان لوگوں کے لیے تو یہ کیا کیا کمال وہاں پر نہیں کر سکتے اگر تھوڑا سا ان کے اوپر محنت کر لیں تھوڑا سا انویس کر لیں اور نصف صدی میں سب سے بہترین پرفارمنس اس مرتبہ کے کومن ویلت گیمز میں پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے اور ہم دو کھلاڑیوں کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہیں گے اور وہ دو کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو کہ آج ہمارے پروگرام میں میمان ہیں اور ان سے ہم جانیں گے ان کی جیت کے حوالے سے اور کیا ان کے تاثرات ہیں کیسے وہ مقابلہ ہوا اور کیا ان کا جو میڈل جب انہوں نے جیتا تو پاک ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی ایک تو ریسلنگ کے میدان کو آج ہم نے چنا ہے کیونکہ ریسلنگ کا جو میدان ہے اس میں پاکستان کے بڑے بڑے اچھے اچھے نام گزرے ہیں گاما پہلوان جھارا پہلوان بولو پہلوان اور اس کے بعد وہ لیگیسی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے آج ہم بات کریں گے جی ایک سو پچیس کے جی کی جو فری سٹائل ریسلنگ کیاٹیگری تھی اس کے اندر سلور میڈل جیتا جی زمان انور صاحب نے اور چوہتر کے جی کی جو فری سٹائل ریسلنگ تھی اس کے اندر سلور میڈل جیتا محمد شریف طاہر نے اچھا انعام بٹ صاحب نے بھی جیتا انعام بٹ صاحب نے بھی سلور میڈل جیتا ان کی جو کیاٹیگری تھی وہ ایٹی سکس کے جی کی تھی ان سے ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہ پہلے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں زمان انور صاحب نے جو ایک سو پچیس کےجی فری سٹائل ریسلنگ میں سلور میڈل جیتا زمان انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم زمان بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں آئے وقت نکالا آپ نے سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات آپ نے پاکستان کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تمغہ جیتا اور ظاہر ہے گولڈ میڈل آپ کی خواہش تھی لیکن سلور میڈل آپ نے حاصل کیا اس جیت پر کیا خوشی ہے کیا تاثرات ہیں وہ پلیز ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بڑا زیادہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلور میڈل سے نمازہ بہت پائی ہوں ماں باپ کی دعائیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خرم کیا ساری قوم کی دعائیں تھی بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرم کیا تو ہاں کوشش تو یہ ہی تھی تو یہ بھی گولڈ کے لیے ہی تھے لیکن انفارسنیٹیڈ فائنل میں اس طرح کا پروفارم نہیں ہو سکا لیکن الحمدل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلور میڈل سے نمازہ بہت کوئی نہیں خیر ہے گولڈ بھی انشاءاللہ آئے گا آئے گا سلور بھی جو ہے وہ ایک میڈل ہی ہے اور ماشاءاللہ اس کے لیے بھی جو محنت تھی وہ تو نظر آگئی سب کو بلکل اچھا آپ دس اگست کو وطن واپس پہنچے ہیں پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک اسوسییشن نے کس طرح کا آپ کو ویلکم دیا آپ کے گھر اور محلے والوں نے کس طرح سے آپ کا استقبال کیا ذرا یہ بھی معاملات بڑا مقابلہ ہوتا ہے اتنے بڑے آپ سٹیج پر ہیں کومن ویلت گیمز میں آپ موجود ہیں اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ محنت بھی چاہیے ہوتی اچھی ٹریننگ بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ تیاری آپ کی کس طرح کی تھی اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل مقابلہ ہے اس کے لیے کیا انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ لی گئی تھی جی جو پاکستان میں فسیلٹی اویلیبل تھی اس کے مطابق ہم نے پرزور میند کی ہمارے کوڈ صاحب نے ہمارے مینجمنٹ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ میند کی اس کا نتیجہ ہے کہ ہم سیلور میڈل لائے ہیں سیلور کو کوڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ٹریننگ کی ضرورت تھی انٹرنیشنل پارٹنر کی ضرورت تھی جو کولمپک چیمپین ہو ورڈ چیمپین ہو دیس طرح میرا فائنل کنیڈین ریسل کے ساتھ تھا وہ پچھلے دس ساتھ سے امریکہ میں ٹریننگ کر رہا ہے وہاں ہی رہا ہے وہاں کی اس نے امریکن چیمپین سیپ جیتی ہے تو اس سے بہت زیادہ مرال ہائی ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریننگ اگر ہوتی تو اس میڈل میں اس میڈل کو گول میں بھی ہم کنورٹ کر سکتے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ٹریننگ ارینج ہو جائے تو ہم انشاءاللہ یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر وہ ٹریننگ ہو تو بس پھر گولڈ لینے سے روک نہیں سکتا کوئی بلکل اچھا یہ بتائیے فائنلی کہ مستقبل کے آپ کے کیا اراد ہیں مستقبل میں ساؤت ایشن گیمز آ رہی ہیں اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے تیاری میرے میں جو سوچا ہوں انٹرنیشنل ہونی چاہیے انٹرنیشنل ٹریننگ سے آپ کا مرار بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے اس کے لیے انٹرنیشنل ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریننگ اگر ان کمپیٹیشن سے پہلے میں ملے تو انشاءاللہ انڈرٹ سے بھی اوپر کار کرنی دکھائیں گے بلکل صحیح ہے جی بہت شکریہ دا کریں گے زمان نانور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور واقعی بڑا اہم انہوں نے پوائنٹ ریس کیا کہ وہ جو انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہے وہ ضروری ہے اگر وہ ٹریننگ حکومت کسی بھی طریقے سے مینج کرے اور آپ نے اپنے سپورٹس جو پرسنالیٹیز ہیں ان کے اوپر انویسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ان پر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے وطن کی شان کو ساری دنیا میں بڑھاتے ہیں اور جب یہ لوگ کم ٹریننگ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو جب ان پر ٹریننگ دی جائے گی تو پھر تو پھر کیا ہی بات ہوگی ان کی اچھا اگلے جو ہمارے مہمان ہیں ریسلنگ سے ان کا تعلق ہے سلو میڈل انہوں نے بھی جیتا کامن ویلت گیمز میں چوہتر کلوگرام کی فری سٹائل ریسلنگ کیاٹگری میں انہوں نے سلو میڈل جیتا ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شریف تاہیر صاحب اسلام علیکم شریف صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور جائرہ پاکستان کا ہر گھر ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ کامن ویلت گیمز میں میڈل جیتنے والے جو اتلیٹس ہیں وہ سب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ہر گھر میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی آپ کے چرچے ہوں گے تو یہ جو جیت ہے آپ کی سلو میڈل جو ہے آپ کا اس پر کیا تاثرات ہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اطا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجید عزت اطا فرمائی پھر اس کے بعد اپنی عوام کا جو کہ مجھ سے پیار کرتی ہیں مجھ سے محبت رکھتی ہیں پلوانی سے محبت رکھتی ہیں ان کا انٹرنیشنل جتنے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان سب کا شکریہ اطا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے اپنا بیجیس کیجل نکال کر اپنا وقت کی امتی نکال کر انہوں نے میرے پر سپینڈ کیا تو تینکیو سو مز اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جیت کا سن کر جب گھر والوں کو پتا چلا تو ان کے کیا احساسات تھے اور آپ کے جو علاقے کے لوگ ہیں محلے دار والد ہیں دوست والد ہیں مطلب جتنے لوگوں سے آپ کنیکٹڈ ہیں ان سب کے کیا تاثرات تھے جب ان کو پتا چلا کہ آپ نے یہ جیت لی ہے کتنے خوش ہیں وہ سب جی کسی سب کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا جب جیسے انہیں پتا چلا کہ میں سلر میڈل ہو گئے ہوں پاکستان کا نام میں نے بلند کیا ہے تو میرے تو والدین فولیں نہیں سمع رہے تھے محلے دار میرے گھر آگے اور سب کٹھے ہوگے میرے والدین کو مبارکیں دینے لگے تو میں اس سب کو شکریہ دا کرتا ہوں با جی با بلکل صحیح ہے اچھا اب اگر ہم ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے زمان صاحب سے تو بات ہو رہی تھی ٹریننگ کی انٹرناشنل لیول کی ٹریننگ کی تو اگر ہم آپ کی بات کریں اس مقابلے کے لیے کیا سہولیات میسر تھی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری مزید کیا لائی جا سکتی ہے کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے جی سہولیات کے حوالے سے بتاتا چلوں سہولیات ساری میسر تھی ہمیں پاکستان لیول دیکھر پی ایس پی نے پی او نے پاکستان لیسنگ فریشن نے تو اپنا جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کیا اس میں کہے دل سے شکریہ دام کا کروں گا جو ہمارے کوچس ساتھ ملے فیزیو تھرپیز ڈاکٹرز ڈیٹریشن تو ان سب نے اپنی برپور میند کی اور اس لیول دیکھر پڑا کیا اگر بہتری کی حوالے سے بتاتا جنہوں تو اگر انٹرنیشنل ٹوبرز بھی ہمارے لگائے جاتے کمپیٹیشن دیا جاتے انٹرنیشنل ٹریننگ دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہم سلور لے کے ہیں گولڈ بھی آ سکتا تھا تو یہ سسٹم سارا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فلو کرے تاکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی ہم پاکستان کا نام بلند کر سکتا بلکل وہی بات انٹرنیشنل ٹریننگ ہو تو بس پھر گولڈ مسئلہ نہیں ہے بلکل اچھا آپ نے مقابلے کی تیاری کس طرح کی اور یہ بھی بتائیں کہ کس طرح حریف کا مقابلہ اس وقت کیا کیا سچویشن چل رہی تھی آپ کے مائنڈ میں جی تیاری کے باتے سے بتاتا چلوں تو تیاری تو ہماری ہنڈر پرسنٹ تھی کہ ہم پاکستان کے لیے گولڈ لے کے جائیں تو اللہ پاک نے ہماری مدد بھی فرمائی اور یہ گولڈ سلور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنے ملک کو رپریزینٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا ہنڈر پرسنٹ دینا چاہیے اور دوسرا ہمارا ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی سے گھبراتا نہیں ہے دلیڑی سے لڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور حریف کے حوالے سے بتاتا جنہوں تو حریف جو ہیں وہ میرا جن کے ساتھ مقابلہ تھا نیوزیلینڈ تھا کینیڈا تھا انڈیا تھا ساتھ میں ایک ٹونگا تھے اور بھی ڈیفرنٹ کنگریز تھیں نانجیریہ تھا انگلینڈ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ٹاف کمپیٹیشن تھا میرے لیے لیکن جیکن جی وہ ٹاف مقابلے ہوتے ہیں اور پھر ٹاف مقابلوں میں سے ہی پاکستانی شیئر نکلتا ہے اور پھر میڈل حاصل کرتا ہے بہت شکریہ آدھا کریں گے شریف طاہر صاحب آپ کا بھی وقت دیا آپ نے اب یہ دو ایسے لوگ جو کہ بغیر انٹرنیشنل ٹریننگ کے دنیا کے بڑے میدان میں گئے میدان میں اترے اپنا لوہا منوایا یہ ہے قوم کا اساسہ اور ایسے ہی باقی جو قوم کے اساسے ہیں جنہوں نے مزید میڈلز جیتے ہیں ان سے بھی ہم آپ کو ملواتے رہیں گے آنے والے دنوں میں ان سے ہم ملاقات کروائیں گے ان سے بھی جانیں گے ان کی جو جرنی اور بلکل تھوڑا جرنی بھی اور دیکھیں گے انہم بٹ سے کرائیں گے ملاقات انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ